راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو میں ہوں عرفان اور ہمارے ساتھ ہیں آج گزر زمانے کی سپر اسٹار نمی گزر زمانے کی مشہور اداکارہ نمی کا جنم آگرہ میں ہوا نمی کا اصلی نام نواب بانو ہے ہندی فلموں کی اس خوبصورت ابھی نیتری نمی کو راج کپور نے فلم دنیا سے پریچت کروایا کتنی دیر لگا تھی تم نے ہری بگلی میں آ تو گیا ورنہ وہ تو مجھے آنے ہی نہیں دیتے تھے اگر کسی دن میں نے تمہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو یاد رکھنا میں کچھ کھا لوں گی نمی کی فلمی شروعات سہایک ابھی نیتری کے طور پر راج کپور اور نرگس کی فلم برسات سے ہوئی اور وہ بھی تب جب وہ ایک فلم کی شوٹنگ دیکھ رہی تھی نمی 1950 اور 1960 کے دشک کی مشہور اداکارہ رہی ہے برسات کی زبردست کامیابی نہیں نمی کو اسٹار بنا دیا نمی نے اس دور کے ہر چمکتے ستارے کے ساتھ کام کیا دیدار اور داغ جیسی فلموں کی کامیابی کے بعد دلیب کمار کے ساتھ ان کی جوڑی کافی ہٹ ثابت ہوئی ایک بات کہوں میرے پیا سن لے اگر توں جب گل میں نہیں پاپ تو پھر سوٹ نہ کر دوں ایک بات کہوں چھٹے دشک کی مدھبالا، نرگس، نوتن، مینہ کماری، گیتہ بالی اور سوریہ جیسی ابنیتریوں کے بیچ آج بھی نمی کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے بہت بہت خیر مقدم ہے پروگرام میں تینکیو میں شکر بزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پادے سمجھا ریلی جی آپ کو پورا ملک اتنا پیار کرتا ہے اور اس وقت آپ کے دیکھنے والے آپ کن احساسات میں ڈوب رہوں گے اترا رہوں گے اس کا تصبر کرنا ہمارے لئے مشکل ہے ہمیں بتائیے کہ یہ جو آگرہ سے جو سفر شروع ہوا یعنی آپ پیدا آگرہ میں ہوئیں اور وہاں سے ممبئی جب آپ آئیں ایک مختصر اگر اس کی سرسری طور پر ذکر کریں میرے یہاں ایک خالہ تھی جیہم دورانی ایک پلی بیک سنگر تھے ان سے شادی کی تھی انہوں نے تو ہم وہاں سے گاندی جی کے مادر کے بعد ذرا انتشار تھا تو ہم لوگ گومبے آ گئے بس اس طرح ہم بومبے میں آ گئے اور پھر آپ کی پہلی فلم برسات یہ کیا کوئی اتفاق سے ہوئی یا پھر کچھ تیاری تھی اس کے لئے ایک بہت اچھا شعر ہے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھی ہے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے تو میں تو بہت کوشش کرنا پڑتی ہے یہ سٹوڈیو وہاں یہاں بھاگ دور بہت لیکن وہ اللہ کی کچھ مرضی ایشی تھی محبوب صاحب محبوب خان تو اس کے لئے بہت کوشش کرنا پڑتی ہے تو ان کی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی انداز ردو صاحب سے تخیر میرا کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی نگر وہ لکھ رہے تھی انداز میں اکثر شوٹنگ دیکھنے جاتی تھی اور ایک دن میں جب پینٹر ہوئی تو دو کرسیاں تھی ایک پر تو نرگس کی والدہ بیٹھی میں تھی اور ایک بلکل خالی تھی تو میں تو در کے مارے بیٹھی نہیں میں وہاں کھڑی ہو گئی وہ بچاری کہنے لیں گے ارے بچیا بیٹھ جاؤ کیوں کھڑی ہو تو میں بیٹھ گئی اور وہاں پر سیٹ پر ایک بیلکنی تھی سیٹ پر وہاں پر راج جی اور راج کپور اور دلی کمار کا سین کچھ چل رہا تھا وہ سین جب ختم ہوا تو نرگس کی والدہ کی سب بہت عزت کرتے تھے تو راج کپور جی نے دیکھا تو وہ نمستے بی بی جی اور ان کے پیرویر چھونے کے لئے آئے تو وہ اس کے پیچھ ہوئے اور اس کے بعد جانے لگے تو وہ بہت پریشان تھے کیونکہ برسات میں جو رول انہوں نے مجھے دیا اس کے لئے ان کے کنسپشن کے ان کے تصور کے حساب سے ان کو کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی کوئی ٹینیجر ان کو معصوم سی کو چاہیے تھی تو وہ چلے پھر پلٹ کر آئے تو مجھے دیکھا انہوں نے مجھے بلکل اچھا نہیں لگا کہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ پوچھے اے لڑکی تمہارا نام کیا ہے میں نے کہا جی میرا نام میرا نام نواب بانو ہے بس انہوں نے شاید دیسائر کیا تو اس رول کے لئے مو سوتے پر میں ہی ہوں اگر کسی دن میں نے تمہیں کسی دونسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا اس کے بعد پھر ایک دس پندرہ دن گزرے وہاں محبوب سٹوڈیو سے خبر آئی کہا ہے تیار رہنا تم کو ٹیسٹ کے لئے جانا ہے تو میں تیار ہو گئی بہت پوچھ گاڑی آئی اس میں میں اسٹوڈیو گئی اسٹوڈیو اب نہیں جہاں میرا ٹیسٹ ہوا تھا تو میک اپ اپ گوا دو تین لڑکیاں اور بھی میک اپ کر رہی تھی میں نے بہت سے دیکھا ان کو میں نے سوچا مجھ سے اچھی سو نہیں لگ رہی خیر وہ کیمرے کے سامنے کھڑا دیا اسی کیفیت میں اچھو وہ تو میں نے یاد کر لیا بہت آسانی سے وہ پیراگراف میں نے بہت اچھی طرح یاد کر لیا اور بہت اپنے حساب سے میں نے بہت اچھی طرح بولا بھی لیکن چونکہ اس قدر میں عجیب عجیب کیفیت میں تھی کہ وہ بولتے بولتے نہیں آنکھوں سے ہاتھوں نکل آئے وہ لوگ سمجھیں میں بہت اموشنل آرٹسٹ ہوں اور وہ ہو گیا ختم ہو گیا تو کلے بغیرہ ہو رہا تھا مٹھائی بٹھ رہی تھی تو میں نے ایک اسسسٹن کو بولایا پلیز ذرا ادھر آئیے تو میں نے چیا بات ہے میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں ہو میں نے کہا نہیں آپ پاس ہو گئے ہیں آپ کو کام ملے ہاں اس کے بعد سے میری تھوڑے زن کے بعد شوٹنگ شروع ہو گئی اور لکی لی راج صاحب تو انہوں نے بہن بنایا تو مجھے تو بہت چلی وہ فلم اتنی چلی کہ وہ بہت نام بام ہو گیا اور بھی ران میں کام کیا بہت سارے فلموں میں کام کیا اور بہت اچھے ڈریکٹر سراج جی اور زیادہ ان کو مجھے بتانا نہیں پڑتا تھا میں اپنا خود ہی کر لیتی تھی تو برسات میں بہت پسند آیا لوگوں کو کام اور اس طرح میں فلماتس بن گئی برسات پہلی فلم ہونے کے لئے اس کے بارے میں کچھ اور بات کریں گے ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک اپ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں نمی کے ساتھ ایک کومیڈین تھے مکری وہ بہت شادی کے بارے میں تیری شادی اس سے کرتے تھے تو وہ بھی اس سے یہ کہیں گے 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 کہ علی رضا کے ساتھ شادی تو آگت ایک بار پر سے پروگرام گفتگو میں آپ ہیں آج نمی کے ساتھ جو کہ گزرے زمانے کی ایک سپرسٹار رہ چکی ہے میو 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 میری سکی اچھی اچھی میری سکی میو میو میری سکی اچھی اچھی میری سکی بول مرے بل مان کی سورت ہے کیسے بول میرے بل مان کی سورت ہے کیسے میو 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 میری سکی اچھی اچھی میری سکی نے بتایا کس طرح سے آوڈیشن بے پاس ہو کر پھر آپ نے برسات فلم کی پہلی فلم تھی وہ آپ کے لیے اور پہلی فلم میں آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ فلم میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے تو وہ کیونکہ بالکل ایک نیا تجربہ تھا تو اس نیا تجربے کے بارے میں ہمیں بتائیے آپ اگر سچ بروں ہیں تو مجھے چونکہ میں شوٹنگ دیکھتی رہتی تھی انداز کی شوٹنگ میں جاتی تھی میں شوٹنگ دیکھتی تھی تو اسنا کوئی خاص مجھے نیا نیا کچھ نہیں لگا اور ایکٹنگ کے معاملے میں جیسا وہ سمجھا دیتی تھی مجھے میں اپنی طرف سے اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی میں کوشش کرتی تھی اور وہ ہو جاتا تھا اور پھر برسات کے بعد جو ایک کے بعد ایک کامیاب فلموں کا سلسلہ شروع ہوا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں سے آپ نے کہا کہ ہاں اب ہم پہنچ گئے ہیں اور ہم اپنا مقام ہم نے بنا لیا دیکھیں اس کے بعد میری بہت اہم فرن تھی محبوب خان کی آن یہی آردو لے کر تو تم یہاں آئی ہو آزارتی کا حکم تو تم محصہ بھی دے سکتی تھی بلاس تمہاری محبت کے گیر سننے اور تمہارے کوڑے پڑھنے گھتا ماشا دیکھنے پاگل ہاں اگر پاگل نہ ہوتی تو سارا جیون تمہاری ایک مصدرہت کی آجامی کیوں بیتا دیتے اس زمانے میں کلر فلم بنتی نہیں تھی لیکن محمود صاحب تو بہت زیدی آدمی تھے اور بہت ہی ایم بیشید وہ ٹیکنی کلر کا جو اوفیس تھا وہاں سے ایک سکسٹین ایم ایم کا کلر کیمرہ دیا ہے اور اس پر آن کلر میں بننے لگی اور ایک شورٹ کلر میں لیتے تھے اور ایک شورٹ بریکن وائٹ میں تھا کہ اگر کلر میں سکسسفل نہیں ہو تو لیکن وہ خوش نصیبی تھے جب بلو اپ کرنے چلے وہ لندن گئے تو وہاں کے ٹیکنیشنز کہتے تھے کہ آری انڈیا میں اتنے اچھے کیمرہ میں نے دیکھیں جب لو اینڈ گارڈ کو چھوڑ دیں اگر تو جب جو آپ کی آخری فلم ہے جو آپ نے کی تب تک میری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی جی اس میں یہ یاد بھی نہیں کر سکتا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ جاننے کا کہ شہرت کی بلندیوں پر انیس سو پچاس انیس سو ساٹھ کی دہائی میں تو کیا دیکھنے والوں کا کیا نظریہ رہتا تھا اور کس طرح کا آپ کو پیار ملتا تھا ایک اور فلم تھی میرے محبوب شاید نام سنا ہوا آپ نے جس میں میں سادھنا ایک لڑکی ہیں سادھنا بہت اچھی لگتی ہے رول اس فلم میں کام بھی بہت اچھا کیا ہے تھوڑا چینچ کی لئے کوئی درہ ڈگنیفائیڈ رول کرنا تھا تو میں نے اس میں راجندر کی بڑی بہن کا رول کیا ہے رول بہت امپورٹنٹ ہے تو میرے محبوب میری کمپلیٹ فلموں میں لاکٹ فلم ہے میرے محبوب اور وہ بھی نوشاد بھائی کا مذہب تھا اور بہت چلے وہ فلم جہاں جہاں ریجز ہوئی سلور جبلی، گولڈن جبلی بہت چلے وہ فلم عام طور پر کس طرح کی رول کرنا آپ کو پسند آتا تھا لگتا تھا کہ ہاں بھائی یہ والا رول آگیا ہے تو اب مزا آیا مجھے مختلف قسم کے رول کرنے کا شوق تھا جیسے میں نے بھی آپ کو بتائیا نا کہ دلیب کمار صاحب نے میری ایک فلم تھی دیدار اس میں بلائنڈ کا رول کریا تھا تب سے مجھے یہ شوق تھا کہ میں بلائنڈ کا رول کروں تو میری ایک فلم تھی اے بی ایم سٹوڈیو وہاں مدراز کی جس میں مالا سنہ ہیروین تھی تو وہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ رول بلائنڈ کا رول تھا بہت امپورٹن رول ہے مگر وہ بلائنڈ کا تھا یہ ہیروین کا تھا کیونکہ کیونکہ ہیرو جس کو لوگ کرتا ہے وہ ہیروین ہوتی تو دھرم اندر ہیرو تھی نئے نئے وہ آئے تھے تو مالا سنہ کا ان کا کچھ لوگ اپیر تھا اور میں بلائنڈ کی میری شادی کسی طرح ان کے ساتھ ہو گئی تھی دھرم اندر کے ساتھ تو وہ بیچارے اے ویوں والے مجھے سمجھا رہے تھے کہ مجھے بلائنڈ کا رول کرنا اور میں یہ ہی کروں گی میں نے کیا اور میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ میرا ایک گانا ہے اس میں بللی کے ساتھ وہ گانا ٹی وی سے رہا تھا تو رضا صاحب نے کہا اممہ تم تو واقعی بلائنڈ لگ رہی ہوں میں نے کہا اسی لئے تو میں نے یہ رول کیا تھا اور آپ نے کہا تو مجھے یقین آگیا کہ میں نے اچھا ہی کیا ہوگا رضا صاحب کا نام بیچ بیچ میں آرہا ہے تو آپ خود ہی بتائیے کہ رضا صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی تھی محبوب محبوب صاحب کے یہاں مگر بس رضا صاحب یو پی کے سے نام تھے اور وہ بہت اچھی انسان تھے میں بھی بری نہیں تھی ہمائے بہت اچھے تعلقات تھے مگر کبھی نہیں دماغ میں شادی وادی کا کوئی خیال میرے دماغ میں نہیں آیا تھا تو اتفاقات کی بات ہے اور میں اچھلی میں سمجھ گیجئے یا جو بھی سمجھ گیجئے میں چاہتی تھی کہ اپنے ہی مذہب میں شادی ہو جائے تو بہتر ہے تو اتفاق دیکھئے کہ میں فیمس سٹوڈیو ہے وہاں پر میری شوٹنگ تھی ہم لوگ میک اپ روم میں تھے اور ایک میگزین نکلتا تھا فیلم انڈیا یا فیلم انڈیا یہ ہیں وہ بہت بڑا اور بہت اچھا میگزین ہوتا تھا تو میری ہیئر ڈیسر جو تھی وہ میگزین دیکھ رہی تھی اور اس میں میں مدر انڈیا کے جتنے بھی آرٹس تھے جن لوگوں نے بھی مدر انڈیا میں جس ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کیا ہے کہ سب کے فٹوگراف دے تو رضا صاحب کا بھی تھا وہ یہ فٹوگراف تھا یہ یہاں ہے میری ہیئر ڈرساں میں کہا میں نے کہا کیوں نے کہاں یہاں وہاں سے میری دماغ میں آیا کہ ہاں وہاں ہے اور مذہب کا بھی کوئی پریشانی نہیں ہے ٹھیک ہے میں تھوڑی کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ ایک کومیڈین تھے مکڑی وہ بہت شادی کے بارے میں تیری شادی اس سے کردے کوئی اپلاں پرنس ایک تمہیں بی بی کسی کی ہو تو اس کا دل نہیں دکھانا میں کسی بی بی والے کے ساتھ نہیں شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہ اسی مذہب میں ہو جائے تو اچھا ہے زیادہ بچوں کو بھی پریشانی ہوگی نہیں ہوگا تو وہ بھی اس سے یہ کہیں کہ کہ میں علی رضا کے ساتھ شادی کریں اس طرح انہوں نے پھر یہ چکر چکر کہ رضا صاحب تو بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہوں نے یہ سب چکر چلایا اور ultimately پھر ہمارے بزرگوں کی ان کے بزرگوں کی ملاقات ہوئے باقاعد ہے جیسے یو پی میں ارینج میریج ہوتی ہے اس طرح سے ارینج میریج ہو گئے بچے آپ مومی کتنا ہیں؟ بچے تو میرا ایک بہن کا لڑکا ہے جس کو میں نے عدوب کیا ہے اور وہ لندن میں ہے ابھی وقت ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور باتیں جاری رکھیں گے گزر زمانے کی مشہور اداکارہ نمی کے ساتھ سب کا ہی کام مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے سوا مجھے مجھے سیٹسویکشن نہیں ہوتی مجھے رکھتا ہے میں اور اچھا کر سکتی تھی مگر ہوا نہیں سوا کا تھا پھر سے پروگرام گفتگو میں آپ ہیں آج نمی کے ساتھ نمی صاحبہ یہ ہمارے لئے بہت تھی فقر کا خوشی کا مسرب کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھیں آپ ہم اتنا وقت دے رہی ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے بھی ہم چاہیں گے کہ انیسو پچاس انیسو ساٹھ کی دہائی کی جو آپ کی ہٹ فلمیں ہیں ان میں سے کون سے گانے اپنی فلموں پر آپ کو بہت اچھی لگتے ہیں گانے؟ آپ کا فلم آئے گئے ہیں ایسو سا دیکھیں زیادہ تر میری فلموں میں نوشا صاحب کا ہی نہیں دکھیں آن میں دیدار میں آم عمر میں بہت ساری فلموں میں نوشا صاحب کا ہی نہیں دکھیں تو اب میرے لئے یہ بہت مشکل ہے کہ ان تمام آم گانوں میں میں کوئی ایک گانا ایک نہ سہی کچھ ایک سے زیادہ جی میں سوچوں کہ یہ مجھے بہت پسند ہے تو ایسا ایسا میں نہیں سوچ نہیں سکتی اپنے ساتھ کام کرنے والی اور جو ساتھی ہی روئینیں ہیں ان میں سے کس کا کام آپ کو زیادہ اچھا لگتا رہا میرے ساتھ شاما نے بھی کام کیا اور میرے ساتھ مدھو والا نے کام کیا عمر میں مدھو والا ہے شاما نے تو دو تین فلموں میں کیا اور مدھو والا نے کیا اور اور کس نے کیا یاد نہیں آ رہا ہے وہ سب نے ہی بہت اچھا کام کیا اور سب کا ہی کام مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے سوا مجھے سیٹسویکشن نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے میں اور اچھا کر سکتی تھی مگر ہوا نہیں سب نے بہت اچھا بہت اچھا کام کیا محبوب صاحب کی فلموں سے الگ جو زندگی جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا گجرات سے اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائی ہے وہ بلی مورا کہتے ہیں وہ گجرات میں ایک گاؤں ہے بلی مورا پڑھیں لکھے بھی نہیں تھے وہ اور دو بھی بہت مشکل تمام میں لکھ سکتے تھے تو بس وہ یہاں آگئے تھے اور میں نے سنا ہے کہ جو نرگیز کی والدہ ہیں ان کا پروڈکشن تھا تو نرگیز کی والدہ کے پروڈکشن میں انہوں نے ایکسٹرا کا کام کیا تو کچھ جنڈا لے کے کھڑے ہیں یا کچھ اس طرح انہوں نے کام کی ہیں جدن بھائی کی فلموں میں وہاں سے اسٹرگل کی ہوگی انہوں نے اور کچھ تو خودانہ ٹیلنٹ ان کو دیا ہی ہوگا کہ ان کو دریکشن کا کسی طرح دریکشن کا چانس ملا کوئی کونسی کمپنی تھی مجھے نام یاد نہیں آرہا ہے وہاں پر انہوں نے خود کچھ کہانی وہانی لکھی اوردو ٹوٹی پوٹی لکھ لیتے تھے اور وہ سنائی پہلے سیٹ ہوتے تھے چندولا انشاہ اور وغیرہ اس کے مالک کو سنائی تو ان کو دیکھتا رہ گیا اور انہوں نے ججمنٹ آف اللہ کے نام سے ایک فلم بنائی چلے گا وہاں یہ سب وہ خود ہمیں بتاتے تھے ہاں کیونکہ خود رضا صاحب ان کے ساتھ بس وقت کام کرتے رہے کے آسف کے ساتھ آپ کا کہتے ہیں کے آسف ان سے جان پہچان تو بہت اچھی تھی ہماری کیونکہ فلم دنیا کی وجہ سے اور وہ عزت بھی کرتے تھے اور آرٹس کی حیشیت سے بھی مجھے اپریشیٹ کرتے تھے تو جب وہ مغل اعظم بنا رہے تھے تو وہ بلیکن وائٹ میں لیلا مجنوب ہی بنا رہے تھے تو اس نے بھارت بشن کو اور مجھے لیا تھا لیکن وہ تو بنی ونی نہیں آپ سب صاحب کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں پھر انہوں نے مغل اعظم کے بعد مغل اعظم کے بعد ایک فلم انہوں نے بنانے کی وہ ہے تو وہ لیلا مجنوب ہی ہے لیکن اس کو انہوں نے بہت بہت خوبصورت بنایا تھا اگر بنتی تو بہت اچھی بنتی اب تو انہوں نے بہت اچھی بنتی اگر وہ حیات رہتے تو میں وہ کہتی تھی ان کو حاصل صاحب مغل اعظم کو لوگ بھولے نہیں ہیں اور وہ آپ کا ایسا کارنامہ ہے اور اس میں سب آرٹسٹوں کا بھی اتنا عروج ہے کہ یہ ہماری حل کریں وہ اللہ کو سگریٹ پیچے تھے ان کا یہ خاص ایک ہے آپ دیکھئے یہ لاو اینڈ گوڑ اس کو بھولا نہ دوں تو میرا نام کیا صرف نہیں بہت خوش اس میں کمال کرنے والے تھے مگر وہ اللہ نے اللہ کو منظور نہیں تھا اور چلتے چلتے نمی صاحبہ آپ سے پوچھیں گے کہ آج کل جو فلمیں بن نہیں ہیں اور اس میں جو ہیروینیں ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں مجھے جس طرح کی فلمیں بن رہے ہیں وہ اسی طرح کی بحیادی ہیرون ہے ان میں وہ کیا کنیں קونسا اموشنال سین کریں جب ہے ہی نہیں اس میں تو تو جس طرح کی فلمیں ہیں وہ اسی طرح کی ہیروین ہیں وہ بہت اچھی ہیں وہ جس طرح کا کام انہیں کرنا ہے وہ بہت اچھا کرتی ہیں جس طرح کی فلمیں ہیں تو، Wak s�ーン اگر کہ فلمیں کی اُن میں سے کس طرح کی فلمیں تھیں جنہیں اب بہت اچھا مام تھی میرا خیال میں جہاں تیر اچھے کا سوال ہے تو مکمل اچھا ہی تو کسی فلم میں بھی نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیکٹ رہی جاتا ہے لیکن ایک تو آن جو ہے وہ بہت پاپولر ہوئی اس نے نام بہت دیا مجھ کو چونکہ مجھے لوگوں نے آن میں بہت پسند کیا تھا میں ہیروین نہیں ہوں نادرہ ہیروین ہے لیکن مجھے بہت پسند کیا تھا اور لندن میں بھی اس کا پریمیر ہوا تھا ففٹی ٹو میں ہم لندن بھی گئے تھے اور وہاں پریمیر میں میں بھی شریک ہوئے تھے تین چار ہولی وڈ کی مجھے کام کرنے کی لیکن میں بہت ہی ہندوستانی ہوں اور میں نے محبو صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھئی دے تجھے ہم ہولی وڈ میں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو مجھے سیلفش مت سمجھنا کہ میری فلموں میں تجھے کام کرنا چاہیے کہ میں یہاں کام کروں میں نے کہا محبو صاحب کہ کسنگ بسنگ سین مجھ سے کھو مجھے آپ انڈیا لے چلئے میں یہاں کام میں نہیں کروں گی اس طرح ملو ایک بھی فلم نہیں کی بہ خدا آپ یقین کیجئے چار فلموں کی مجھے بڑے بڑی یوروں کے ساتھ بڑے ڈریکٹر جس نے سیمسن انڈیلیلہ بنائی تھی وہ بھی بڑا ڈریکٹر تھا اور بھی دو تین بڑے ڈریکٹر وہ مجھے لینا چاہتے تھے کیوں ان کو پسند آئی میں معلوم نہیں مگر میں نہیں محبو صاحب یہاں یہاں کا معاملہ مجھ سے ہو گا نہیں بہت بہت شکریہ نیمی صاحب آپ نے ہمیں اتنا وقت بھی آئیے تھیں گزر زمانے کی مشہور اداکارانیم میں کچھ کہنا چاہتے ہوں پروگرام کے بارے میں تو ہمیں ڈکھئے فیدباک.رستوی بیار میں